اسلام علیکم سردیوں کا موسم تھا تو بھائی سردیوں میں بلکل جانب بال بروائے نہیں ہے داڑی موچھوں کی ایسی تیسی ہوگی ہے تو ابھی ہم نکل لی ہیں اپنے گاؤں سے شہر کی طرف وہاں پر ہم نے جا کر بال بروانے موچھیں بہت بڑ گئی ہے یار تو میں پہنچ گیا نائی کی دکان پر سوچا تھوڑی پالش بولشی کرا لی جائے یار ہمارے علاقے کے دیسی نائی نے اپنے اوزار وغیرہ اٹھا کر میری ایسی تیسی کرنا شروع کر دی میں نے کہ بال تھوڑے سے چھوٹے کرنے اس نے بالوں کی ایسی تیسی وجہ دی اور داڑی بھی بہت زیادہ چھوٹی کر دی میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ نائی نہ ہوتے تو ہم ویسے بھی بکرے لگ رہے ہوتے خیر مرد کی خوبصورتی داڑی میں بھی ہوتی ہے بھائی بال بڑے بھی ہو جائے تو مرد مرد ہی لگتا ہے کافی دن بعد بال بنوانے پر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مرگے کے پانکھ نوچ لیے گئے ہو میں نے نائی سے پوچھا میں نے کہا یار سوال چنہ اور جواب یائی یائی کیوں دیتا ہے کہ تجھے تھوڑے سے چھوٹے کرنے کو بولا تھا بال اور تنہیں یہی تہی لگا دی پھر میں نے اس سے پوچھا یار تم نے ایسے رگڑا کیوں دے دیا تم کہاں سے سیکھے ہو کہتا ہے کہتا ہے کراچی میں میرے استاد نے دو سال مجھے بال کاٹنا سیکھا ہے لیکن میرا استاد میرا اسی ہزار کھا گیا ہے اس لیے میں نے دکان چھوڑ دی خیر اس کا سارا انٹرویو لینے کے بعد میں نے مفتی تارک مسعود والے لہجے میں اسے کہا پتر توں چھڑی نہ ہے کام کامیاب ہے توں اے توں بھی زلیل ہوئیں گا